ڈاکٹر آفیز آوان ہوں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں ہوگا وہاں ہوگا آدھا ادھر آدھا ادھر کرتے 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 بلا آخر یہ تو ہوا کہ ہونے جا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے پاکستان نے ٹیم آلڈی آناؤنس کر دی ہے ساتھی صاحب تو نیپال نے ابھی چونکہ ہمارے پاس نیپال کے بارے میں دیکھی ہوئی چیزیں بہت کم ہیں پڑی ہوئی زیادہ ہیں تو اس پر ہم زیادہ بات کرنے کے قابل شاید نہ ہو سکیں لیکن چاہے پاکستان کی جو ٹیم سیلیکشن ہے اس میں ہم پہرے بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہے گے کہ نیپال نے اب تک کتنی کھیلے پاکستان نے کھا کھیلے پاکستان نے پہرے بات بھی بتائیے گا کہ آپ کو سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے اس میں کوئی پاکستان کی جو ٹیم آناؤنس کی گئی ہے میرا خیال ہے کہ چار آل نومڈرز کی شاید ضرورت نہیں تھی ایک جنمن بیٹسمن کھلا لیتے کیونکہ سندیپ جو ہے وہ ان کے ایک لکھ سپنر اچھے ہیں اور ایک آدھار بھی اچھا سپنر درمیان میں پھنس گیا کیونکہ ملتان اس طرح کا وکیٹ نہیں ہے جہاں فری سپورنگ گراؤن نہیں لگا جو جتنے میسے ہم نے ادھار دیکھے اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا پھنستا ہے گین میڈل آگرز میں تو اگر ہمارے اوپر والے بیٹسمن کھیل رہے ہوئے تو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھار رانڈر کم کر کے آگا اچھا تھوڑا سا ملتان کے بارے میں بتا دیجئے گا کہ وہ کس طرح کی پیچھ ہے بیہیور کس طرح کیا ہے ہم نے او ڈی آئی ایک سیریز ویسنیز تھی کھیلی تھی ٹمپریچر کیا رہے گا ہمیڈی وغیرہ کا کیا سین ہے وہاں پر ہاں دیکھیں ہمیڈی تو کفی ہائے کلوس تو نائنٹی ہے جو مین ہے وہ دو بجے دھائی بجے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دونوں اننگ ایناس دے لائٹ میں ہی سٹارٹ ہو جائیں گے تو ٹمپریچر جو ہے وہ لیت تھی سٹارٹ ہوگا جب مجھے سٹارٹ ہوگا اور بڈا ٹائم مجھے سٹارٹ ہوگا تو بڈا ٹائم مجھے سٹارٹ ہوگا تو انہی اوڈر سائی بات مجھے سٹارٹ ہوگا ہے کہ وہ نیائنٹ ہے لیتا ہی زیروہ لیتا ہی زیروہ تو حمیڈی ہی ہی ہوتا ہے کہ روک شب اللہ سپننر فرنلے وکیٹ ہے لیکن گین سونگ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر سیکنڈ جو بھی ٹیم میرے صاحب میں بال کرے گی ان کا نیا گین تھوڑا زیادہ سونگ ہوگا فرس اننگ کی نجبت کیونکہ سیکنڈ اننگ میں جو کنڈیشنز ہیں تھوڑی سی ٹیمبریچر تھوڑا سا گرے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیمیلٹی بھی ہے جس کی وجہ سے گین سونگ ہونے کا تھوڑا سا زیادہ چانس جو ٹیم پاکستان نے انونس کی ہے اس کے مطابق دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان مور اور لیس اسی سیٹ اپ کے ساتھ جائے گا جو ابھی ہم نے اپنے انسان کے ساتھ کھیلے پہلے دو میں آج ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سوچ شکیل نہیں تھا تو اسی پیٹرن پہ ہم جائیں گے اوپنر جو بھی ہمیں آرڈر نظر آ رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بیٹنگ آرڈر بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز جو سام امیر کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے نواز اوپر باری کر سکتے ہیں تو شاید نواز کو اس لیے بھی رکھا گیا کہ جہاں پہ ہمارے میڈل آرڈر بارے سپن پہ پھس رہے ہوئے تو اس کو اوپر بھیج دیں گے نواز کو لیفٹ ام سپن ہو گیا یا چائنا من ہو گیا جیسے انڈیا کے پاس کلدیب ہیں اور چلے جائیں تو یہ جو وکٹ ہے یہ تھوڑا سا پھسنے والا ہے تو شاید نواز might play as a floater he might bet ahead of آگا اور آگا اور یا افتخار and maybe that's why he is picked because we needed a left-hander اور وہ اس کو سالچکیل کو بیٹسمن کو نہیں کلانا چاہے so آگا he becomes a different option to float up the order if needed middle order اگر آپ کے پاس ہے teams share کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیجئے گا نہیں تو میں بتا دیتا ہوں اگر ہے تو share کر دیجئے دیجئے آسانی ہو جائے گی ناظرین کے لیے بھی کہ opener فخر زمان کے ساتھ وہی محمود حق کھیلیں گے اور جو ورن ڈاؤن پہ بابر آزم آئیں گے بابر آزم کے اور ان بعد جو ہمیں جو gap جو وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے gap کی سہتھ اب آپ دیکھتے ہیں کہ چار نمبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم نے اس سیریز میں بھی دیکھا کہ رزوان چار پر آ رہے ہیں رزوان is a good batsman but رزوان is not a genuine batsman ٹھیک ہے میرا میرا اپنا خیال ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگتی ہے کہ یہ اتنا سکور کیا ہو انہوں نے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کس فارمیٹ میں کیا ہوا اور ٹی ٹوئنٹی میں open کر دیں وہاں پہ انہوں نے اس فارمیٹ میں سکور کیا ہوا ہے نو ڈاؤڈ لیکن یہاں ہمیں struggle صاف صاف اور کی نظر آئی اپنے سان کے خلاف تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم نے چوتھے نمبر سے ہی اپنی مطلب بیٹنگ سٹرینڈز کو شارٹ کر دیا تھن کر دیا اور وہ آگے آٹھے نمبر تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو رزوان کو ہو سکتا ہے چھٹے پہ کھلا کے آگا کو چوتھے پہ کر دیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے possibility ہے آپ کے خیال میں اب مسئلہ وہی آگے کر ہے جو آپ بات کریں کہ اگر تو جنون بیٹس میں ایک اور ہوتا نا تو رزوان پانس پہ بھی کھیل لے تو پھر بھی ٹھیک ہے نا پر آئی چنگ آئی گری ویڈیو چار اس چھو ہائی فو ہم ٹی ٹوینٹی اور چیز ہوتی ہے پچاس آور سی کرکٹ اس موسم میں اگر پاکستان پہلے فیلڈنگ کرتا ہے اور وہ پچاس آور فیلڈنگ کرتا ہے کیپنگ کرتا ہے پچاس آور میں آپ نے چار پانس سو تین سو بول ہوتے ہیں تو آپ نے ساڑھے تین سو مطلب سکوٹس کرنے ہیں اور اس کے باعت جا کے آپ نے سیدھا بیٹ کر لینے تو اگر چوتھے نمبر میں باری کرنے کے تو مطلب ہے آپ نے سٹریٹ اووے بیٹ کر لینے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کنزرورٹیو اپروچ ہے ان کو پانچ پہ چٹے پہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ ایک جنون بیٹس من سلوٹ ان کر سکتے ہیں پرسنلی دونٹ تینک پرسنلی دونٹ تینک پرسنلی دونٹ آگا اور رف سکھار تینک پرسنلی دونٹ ریزوان اور اس کیونکہ ریزوان ریزوان تینک پرسنلی دونٹ چلے یوں ایک لمحے کے لئے کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ٹیمز ناظرین آپ کو نظر آرہی ہے تو اس میں دو منٹ کے یوں سوچ رہے تھے کہ پاکستان نے ہو سکتا ہے کہ سوچ شکیل کو سرپرائز ایلیمنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہو بعد میں انڈیا کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہاں نہیں کھلا رہے تو وہاں کھلا لیے جائے ایسا پاسیبل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کہ آرثوڈاکس سوچ کے ساتھ جاتا ہے تو نہیں کرے گا ایسا نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا یا افتخار یا سلمانہ لگا گا ہم اسے ایک کوبائل بٹھا کے سوچ شکیل کو انڈیا خلاف لائیں گے کیونکہ ان کے ایک left thumb spinner اور ایک چائنا مانگر کیونکہ دونوں تنگ کرتے ہیں بابر آدم وائرہ کو دونوں سپنرز تنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ بجائے اس کے کہ نواز کو آپ فروڈ کر کے اوپر باری کرائیں اس کو middle order میں باری کر آ دیں سوچ شکیل کو اور سوچ شکیل کیونکہ ونڈے کرکٹ اتنی ٹیلیوائز کھیلا نہیں ہوا تو انڈیا کو کوئی وہ strategy بنانے کا time نہیں ملے گا اگر سوچ شکیل سیدھا انڈیا والے match میں جا کے کھیلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ I would be surprised if سوچ شکیل doesn't play against انڈیا ویسے تخر پاکستان خود بھی ODA cricket کافی کم کھیلا ہوا کہ پاکستان نے سلسلہ سب اگر بے شکس screen ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیجئے پاکستان خود بھی صرف 31 matches کھیلا ہے اس ورڈ کپ سائیکل میں اس کے against نیپال 50 51 match کھیلا اور 20 matches زیادہ ہیں اور پاکستان صرف کینیڈا اور افغانستان اور ایک آت کسی اور چھوٹے جرسی سے کم نہیں نیدر لینڈ بھی ہم سے زیادہ کھیلا تو یہ صرف تین ملک ہیں کینیڈا افغانستان اور جرسی جو پاکستان سے کم میچ کھیلیں باقی سارے زیادہ کھیلیں ہوئے تو سونج شکیل کو تو ویسی چانس کا ملنا تھا اینیویز ہم آگے move forward کرتے ہیں چونکہ کہیں پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیتے صرف کے بجائے جو ہماری balling ہے ہم نے full strength تینوں fastball کھلا دیئے practice اپنی جگہ پر لیکن اگر ایک رد کو rest دے لیا جاتا اور ہم انڈیا کے لیے اس کو تھوڑا مزید heal ہونے کا وقت دے تھے جیسے خاص طرح ہم نے بات کی تھی last program میں کہ وہ شاہین struggle کر رہے ہیں نگل کے لگ رہا ہے پتہ نہیں ہو سکتا نہ ہو ایسا تو ایک کو rest کر رہا دیا جاتا اور بے شک سعود کو دیکھیں بالیٹرال series تھی افغانستان کے خلاف اس میں بھی جب تا کہ series جیت نہیں گئے اوروں نے players کو ریسے نہیں کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو آئی گیس کہ سائنس شاہ فریدی بکل کیونکہ دیکھیں جو اتنے high humidity اتنے high temperature میں آپ کے muscle جو پانی ہے جلدی ہو جاتے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ انجریز ہونے کا چانس سوڑا سا بڑھ جاتا بڑھ تو اب اس میں تین فاس بولرز ہیں تینوں نے تنی دو تین سال میں تو آئی گیس کہ روٹیشن لیکن شاہد رس نہیں لے رہے کیونکہ اندین ایشک اپ میں اگر پوائنٹس برابر ہو گئے تو رنڈیٹ پہ بات آجے گی اور نیپال نے ایسی سی پریمر کب جیتا ہوا ہے ریسنٹ پاس میں اور اس کے علاوہ انہیں بارہ میں سے گیارہ اوڈی ایس جیتے ہوئے بے شک وہ اسوسیٹ ٹیمز کے خلاف ہیں چونکہ کوئی چانسی اسوسیٹ کے خلاف ملتا ہے تو نیپال کے لیے یہ میچ کھیلنا ایسی ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے چلو اپنے ناظرین کے لیے میں نیپال کی تھوڑی بہت فالو کرتا رہا ہوں ان کی جو لوکل لیگ ہیں اس کا میرے خیال ہے ایک ایوریس کپ تھا کچھ ہوا تھا جس میں ٹی ٹوانٹی کا بھی ہوا تھا ادھر پیشن اگوانستان سے بھی زیادہ ہے نیپال بھردی بنگلہ دیش نائنٹیز میں تھا نا پیشنیٹ تھے لیکن پیشنیٹ نیپال سیمیلر نیپال نیپال بہتر دن وی ٹنک کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں پیشن کو آپ ہرا نہیں سکتے جب وہ پیشنیٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن دو اینیتھن رائی اور لیکن ایکسپیرینس تو ہے بڑی ٹیم ایکسپیرینس نہیں لیکن پیشنیٹ میرا سیالہ کو ایک کے وہاں پر وہ لوکل کھیلنے والے پیشن کی وجہ بھی یہ اب جیسے جو ہانگ کھل رہا ہوگا یا یو اے کھل رہا ہوگا تو اس میں جو کھلنے والے ہیں یا ان کی فیملیز ہیں وہی انوال ہوتی ہیں باقی لوگوں کی انوال منٹ اس قدر نہیں ہو سکتی یا کلچر نہیں کرکٹ وہاں پر پیشن نہیں ہو سکتا یہ لوکل سے پیدا ہوتا ہے اچھا جو اگر ہم لاسٹ سیریز کی بات کریں سب وائن اپ کی طرف جاتے پروگرم وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سریڈیز نے تین میچز کی سیریز کھیلی جس میں جو پہلی اننگ کھیلنے پہلی اننگ ہوتی تین دفعہ ہوئے ایک دفعہ 306 بھی پاکستان نے چیز کر لیے تو تھوڑا سا لو سائیڈ پہ رہت سکور تو اگر جو بھی ٹیم تاس جیتی ہے وہ کیا آپ کرنے کی طرف جائے گی ساری کنڈیس میرا خیال ہے کہ پاکستان کی میں بات کر ہوں پاکستان تھا کہ اگر ان کے سندیب کے علاوہ ایک دو اور بھی اچھا سپنر نکل آیا تو یہ پھر سپنر سپورٹ کرے گی لیکن سیکنڈ اننگ کی جو پاکستان کے سوئنگ بولرز ہیں نسیم اور چاہین تو وہ اگر اوپر سے چار پانچ آؤٹ کر لیں گے گیم سی ایزی ہو جائے گی فیرس سیننگ میں بھی سوئنگ ہوگا لیکن اس طرح نہیں ہو سی تا کیونکہ ٹیمپریچر سوڑا سا ہائی آم آم ہیمیلیٹی کے ساتھ ٹیمپریچر سوڑا سا لو میرے ساب سے گیم زیادہ پھرتا ہے تو اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو لیکن عام طور پہ جیسے ہم نے کومیونیشن کو کیا تھا اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اس اپروچ کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ 350 کی طرف جائے وہ بڑی کنزرویٹیو سٹائل میں جیسے ایک تیسری ونڈے میں خاص طرح ہم نے دیکھا فرانستان کے خلاف صرف دو ہی وکٹ گریے تھے گو کہ مشکل پیش تھی لیکن پھر بھی بابر اور رزوان نے بہت ہی سمل کر سلو سلو کر تو ایڈ اینڈ پہ جا کے انہیں بیس اوبر میں تقریبا ایک سو ساٹھ ستر سکور کیا تب جا کے وہ کمپیٹیبل ٹوٹل بنا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسا کرے گا خاص طرح جب ایک فخر زمان کی طرح نہیں کھیل رہے جس کو ہم جانتے ہیں اگر فخر زمان اپنی گیم کھیلیں گے نا تو دوسری ٹیم آرڈی انڈر پریشر رہے ٹھیک امام الحق تو امام الحق کی طرح کھیل رہے ہیں لیکن فخر زمان بھی امام الحق کی طرح کھیل رہے پرابلم وہ اگر فخر زمان اپنی گیم کھیلے کیونکہ وہ تھوڑی سی وٹس لے کے آگے پیشے کر رنز کرتے ہیں اگر فخر زمان اپنی گیم کھیلے پاکستان ڈاؤن کیونکہ امام نے سلو ہی کھیل بابرازم میں بھی اپنا ٹائم لینا فخر زمان وہ گائے who used to attack the opposition جس جیسے امام بھر اپنے نارمل طریقے سے بھی کھیل دیں تو فخر زمان ای تنگ اس مین کنسرن ہیر فی دسن پلی پلی پاکستان بھٹ چھیک ہے چلے ہماری طرف سے آپ کو ایڈ کرنا چاہیں گے ضرور کیجئے گا میری طرف سے تو یہ چھوٹا سا اپیسوڈ ہے انشاءاللہ جو باقی مچز ہوں گے اس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے ایلیتا کے ساتھ آپ کو اپنیٹ دیتے رہیں اور کوشش کریں گے کہ میچ ٹو میچ جائیں اگر نہ بھی مین میچز کی طرف ہم ضرور جائیں گے بے شک دو بندے ہوں یا تینوں پینل پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب انڈیا کا مچ ہوگا اس میں ہم منشاہ بھائی کو بھی ضرور لے کے آئیں گے ایلیتا ایپیسوڈ کے لیے ہمیں مزید دیتی اللہ آفیس اللہ آفیس